گنے کا باؤ بڑھانے کی مانگ کو لے کر شہباد شوگرمیل کے باہر چل رہے درنا پردرشن میں آج بارتی کسان یونین چڑونی گروپ کے راشتری ادی اکش گرنام سنگھ چڑونی پہنچے کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے گرنام سنگھ چڑونی نے کہا کہ کسانوں کو شوق نہیں ہے اس تھند برے موسم میں سڑک پر بیٹھنے کا اس لیے سرکار گنے کا باؤ بڑھانے کی مانگ کو جلدی مان لے انہی تھا ایک بڑا اندولن ہوگا یہ سرباہ سرکار پہ تو بھی تک کوئی پر بھاو ہے کہ نہیں ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا یا سرکار کو پتا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ سرکار ہتھ درمی پہ اڑی ہوئی ہے دو ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر جس سرکار کا کسان سڑکوں پہ بیٹھا ہو اس سرکار کو کچھ تو ان کے بارے سوچنا چاہیے اور ہم کچھ ایسا بھی نہیں ماغ رہے ہیں جو سرکار دے نہیں سکتی ہے یا کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو شوق ہیں اندولن کرنے کا سڑکوں پہ بیٹھنے کا اچھلے آٹھ سالوں کا ماغڑہ دیکھے ہیں جسی سرکار نے اپنے جبان سے کہا تھا کہ ہم سرکار آمدن دو گنی کر دیں گے دو ہزار بھائی تین سو دوز روپے بھاوتہ دو ہزار چودہ میں تو چھ سو بیس روپے ہونا چاہیے تھا دو ہزار بھائی میں تب تو ہم مانتے ہیں کہ آمدن دو گنی ہوگی یہاں تو انہوں نے عدی کر دی جتنا سمان ایک کمنٹل گنہ بیچ کے بجار سے ہم دو ہزار چودہ میں لاتے تھے آج ایک کمنٹل گنہ بیچ کے اتنا نہیں آئے گا آج کشی سمان کے بدلے سوا کمنٹل گنہ میں بیچنا پڑے جائے گا دو پرکیسٹ ریٹوں نے بڑھایا جو اسے بھی کم بیٹھتا ہے اور جو بزار کے میں جائیے وہ قریب سات پر کس کا فارغان بڑھ رہی ہے اور ویچہ بھی لیبر کے ریٹ دو گنے ہوگی ہے کرمچاریوں کی ترگاہ دو گنے ہوگی ہے بزار کے ریٹ دو گنے ہوگی ہیں اگر ہم بینک میں ہی پیسہ رکھتے ہیں تب بھی سات سال میں ہمارا دو گنا ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو آٹھ سال کے اندر باوند رو پیر ریٹ بڑھا ہے گنے کا دو پرکیسٹ ہر ورس بیٹھتا ہے تو دوسری طرح سرکار یہ کہتی ہے الٹا احسان مارتی ہے کہ ہم تو پاس سے پیسے دے کے پیمٹ کرا رہے ہیں لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اس میں ہماری کیا گلتی ہے آپ نے چینی کے ریٹ نہیں بڑھائی اور یہ تو آپ کا کسی طرح کا سوارت ہے ہمارے سے کھیتی چھٹوانے کا اگر آپ چینی کے ریٹ کیا دولنا کریں دس سال پہنے تو پنتانیز روپے تب چینی پہنچی ہے آج چونتیز روپے میں بیچ رہے ہیں اور مہنگائی کا یہ بہانہ کرتے ہیں پینسٹھ پرتیسٹھ چینی تو ہماری کو دھوگوں میں جاری ہے چاہے وہ مٹھائی بنانے میں لگا لو چاہے وہ ہوتھ لو پہ لگا لو چاہے وہ کوکاکونا بنانے میں لگا لو بھائی اسٹھ پرتیسٹھ پرتیسٹھ چینی وہاں جاتی ہے پینٹی پرتیسٹ چینی کیوں ہے وہ گھرے لوگ میں خرچ ہو تو کم سے کہاں پینسٹھ کے ریٹ تو بنا دیں اب بھائی اسٹھ پرتیسٹھ میں آپ جاؤ پاس سو روپے کا چائے کا کپ ہے آپ کوکا کولا کا دیکھیں جو جب پنتاڑی روپے چینی تب سستادہ آج میں سرکار کی جو غلط نیتی ہے اس کی وجہ سے گلنا بھی پٹے گا اور کسان بھی پریشان ہوگا اور اچھا سرکار سرافت سے مان جائے ورنہ دس طریقوں کرنا میں مہا پنچائیت دیکھئے تو کشبی مہا کی پنچائیت نے لینا ہے جب سب ہی نہیں کٹھے ہو کے لینا ہے اس میں کوئی آٹر نہیں چانتا سبھی کا جیسے من بنے گا سبھی اسے رائے کی جائے گی وہاں پہ جیسا فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کیا گیا شہباد مارکنڈا سے ویجے کمار کی رپورٹ دیکھتے رہے عجی سماچار